اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ کوئی صاحب اس محفیل کی تصویر بنانے کی ہرگز کوئی دوشش نہ کرے اگر کتھے کے پاس کیمرے والا موبائل ہے تو وہ اس کو بند کر دیں پچھلے سال بھی میں نے یہ گزارش کی تھی ستم بخاری کے معاقے پر لیکن افسوس ہے کہ اس کے باوجود بعض لوگوں نے شاید باہر کے لوگوں نے کچھ تصویریں بنائیں تو ایک منطبہ پھر تاقید کے ساتھ یہ بات عرض کی جا رہی ہے کہ ہرگز کوئی شخص تصویر نہ اتارے نہ ویڈیو بنائیں دوسری بات یہ ہے کہ جیسا حضرات کو معلوم ہے کہ ملک میں اجتماعات اور جلسوں پر پابندی آئیت کی گئی ہے اور دباق المدارک العربیہ کی طرف سے بھی اس پابندی کی تاقید کی گئی ہے اس کا تقاقہ یہ ہے کہ کوئی جلسے کی شکل کوئی بڑا استعمال نہ کیا جائے لیکن صاحب ہی یہ اعلان بھی کیا گیا ہے کہ پانچ اپریل تک انشاءاللہ تمام دینی مدارش کی مکمل خورتی رہے گئے اور تروے قامہ بھی سوائے تند مستطعیات کے بند ہوگا اب ہمیں اپنے ساتھیوں کو جو اس اعلان کے بعد اپنے گھروں کو جائیں گے ان کو رخصت کرنا بھی منظور ہے اور کچھ ہدایات دینی بھی منظور ہے اس لئے نماز کے ساتھ ہم نے یہ اتمام کیا ہے کہ اپنے ساتھیوں سے جو رخصت ہو رہے ہیں کچھ باتیں عرض کی جائیں اور اس میں سب سے بہتر تریفت آئیتا کہ صحیح بخاری شریف کی جو آخری حدیث ہیں اس کے ساتھ طلبہ کو رخصت کیا ہے تاکہ یہ ان سے جو رخصتی ملاقات ہیں یہ حدیث کی برکت سے مبارک ہو اور منظور ہو اس لئے اس لئے درس بخاری کا بھی اتمام کیا گیا ہے اور بقدر ستاعت اختصار کے تاتھ انشاءاللہ وہ درس بھی ہوگا اور اس کے بعد حضرت صدر صاحب دامت برکات ہو وہ طلبہ کو ہدایات بھی دیں گے اور دعا بھی ہوگی جس میں تمام طلبہ کے لئے بھی اسادزہ کے لئے بھی دینی مدارش کے لئے بھی پاکستان کے لئے بھی سارے عالم اسلام کے مسلمانوں کے لئے بھی اور دنیاں ہر کے انشاءاللہ دعا ہوگی اس کے بعد آپ ادرات اپنے اپنے گھروں کو تشریف لے جائیں گے جیسا کہ اعلان کیا گیا ہے امتحانات ملتبی کر دیا گئے ہیں اور امتحانات کی متوازل تاریخ کی اعلان انشاءاللہ کر دیا جائے گا وقت پر کر دیا جائے گا اس کے آپ انتظر رہے ہیں اور اس دورہ اپنی تعلیمی تیاری کو بھی جاری رکھیں اور ساتھ میں جو وبا اس وقت پیدی ہوئی ہے اس وقت مسلمانوں کو کیا کرنے چاہئے اس کے بارے میں ہماری طرف سے ایک ہدایت ناما بھی جاری ہوا ہے اس ہدایت نامے کے کو کھیلانے اور اس کے مطابق مسلمانوں کو عمل کرانے کی تردیم کی بھی جائے اس تمہیر کے بعد میں طالب اپنے طالبیل میں شاہد کرتا ہوں کہ وہ سعی بخاری کے آخری باپ کی تردیم کی تردیم کی بسم اللہ برحبہ برحیم الحمدللہ نورف العالمین والعاقبت للمتقین والصلاة والسلام على سید الانبیار والمرسلین وعلى آله وصفه نتمعین وعلى كل من تبعون بإمسان لیومی دی اما بعد فضيلت الشیخ سماعت بالمستقی بالمحدث شيخنا شيخا لسلام والمسلمين مولانا محمد تقی العثمان حفظكم اللہ تعالی ورعاكم ومذرعنا بعلومكم وبرکاتكم آمین حدثكم الشیخ المجاهد الكبير المفت مولانا عشید احمد الوثیان وقفص سره وهو عن شيخ الاسلام والمسلمين وشیخ العجم والعام زین الملت والسید مولانا حسین احمد المدنی رحمه اللہ تعالی عن شيخ الهد رحمود الحسن قفص السره عن الشيخ الكبار بالهد مولانا وسیدنا وسید العلماء محمد قاسم النار وطمئ رحمه الله تعالی والشيخ فقیق النفس سيد الفقراء مولانا رسید احمد الكبور قفص السره والشيخ مولانا محمد عقوب النار وطمئ رحمه الله تعالی عن الشيخ عبد العزيز الآن مولانا مولانا محمد محمد اسحاق الدهنبي رحمه الله تعالی عن الشيخ محمد عبد السبلي الأنصر الم 42 رحمه الله تعالی مولانا محمد زمان مولانا مولانا موسیقی 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 کہ وہ ترازویں جو ہوں گی وہ سراپا قسم ہوں گی سراپا انسان ہوں گی یہ باپ امام بخاری عبداللہ نے سب سے آخر میں قائم کیا ہے اور اسی کے مطابق آگے حدیث بھی لائے ہیں یہاں اتنی بات عرض کردینا مناسب ہے کہ اس بات کو امام بخاری نے آخر میں لاکر دو مقاصد حاصل فرمائے ہیں ایک مقصد یہ ہے کہ جو معتظرہ اس بات کا انکار کرتے تھے کہ اعمال کا وضع ہوگا وہ یہ کہتے تھے کہ اعمال کا وضع نہیں ہو سکتا کیونکہ اعمال اعراض میں تھے ہیں کچھ جسم نہیں ہیں ان کو کیسے دولے گئے اس واضح کے وہ وضع اعمال کے منقر تھے تو یہ کتاب التوحید جو آخری کتاب ہے امام بخاری رحمت اللہ علیہ کے اس سب سے صحیح میں اس کا اثر مقصود ہے باطل فرقوں کی تدیر کتاب الایمان شروع میں آئی ہے وہ ایمان کا ایجابی پہلو ہے اور کتاب التوحید جو آخر میں آئی ہے جس کا دوسرا نام کرتا موسیقی جہامیہ بھی ہے وہ ایمان کا خل بھی پہلو ہے کتاب الایمان میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ کن چیزوں پر ایمان رکھنا فرض ہے اور کتاب التوحید میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ کن چیزوں پر ایمان رکھنے کے بارے میں جو مختلف باطل فتحوں نے اپنی رائیں ظاہر کی ہیں وہ غلط ہیں اور قرآن سنت کے مضابط نہیں ہیں کیونکہ اسلام اور دین ترکیزوں کا نام ہے صحیح کا اس بات اور باطل کی نفید تو دو چیزیں امام بخاری نے یا جمع کیا ہے کھرو کیا ہے اس بات سے ختم کیا ہے نفید اس میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ امام مخاری رحمت اللہ علیہ نے متضلہ کی تردید کی ہے جہامیہ کی تردید کی ہے کرامیہ کی تردید کی ہے جبریہ کی تردید کی ہے جو باطل فتحوں زمانے میں تھے عقل کی بنیاد اگر اٹھے تھے ان کی تردید اس آخری کتاب کے اندر محمد مخاری رحمت اللہ علیہ نے فرمائی اب آپ اگر دیکھیں کہ یہ وہ دوانہ تھا جبکہ ان باطل سنکوں کا زور تھا ان کی گڑی کری ہوئی تھی اور جگہ جگہ ان کی افقار کا چرچہ تھا یہ اقل کے علمبردار کہلاتے تھے جو کہہ دیتے کہ ہم اقل کی بات اقل کے ساتھ قرآن و سنت کو مانیں گے اقل کے ساتھ قرآن و سنت کی تابیر کو تشریح کریں گے اور اُس زمانے میں اتنا زبردست ان کا تسلط ہو گیا تھا کہ آپ اذرات جانتے ہو گئے کہ موتسم باللہ کے زمانے میں قلابت ابرمارباس کے آخری دور میں یہ اتنا اتنا بڑھا کہ حکومت اس وقت نے کیا موتدرہ گیا اور ہمارے حضرات محدثین اصلاف اکرام نے اس فزنے کی تدید اور تبطال میں بڑی زبردست قربانیاں دیئیں ہیں حضرت امام احمد احمد رحمت اللہ کے بارے میں آپ نے سنا ہو کہ انہوں نے کوڑے کھائے اور یہ باقیہ بھی کتب تعریف میں انمیت ہے کہ حضرت امام احمد رحمت رحمت مخلوق کریں حقید اپنائیں محضر کی تعیید کریں لیکن وہ ڈٹے ہوئے تھے اور حق کے بارے میں ادنا مدہانت کے لئے مدہانت ان کو گوارہ نہیں کی اسی زمانے میں حضرت امام شاپیر رحمت اللہ اللہ جو امام احمد اللہ کے استاذ ہیں انہوں نے خواب دیکھا اور خواب میں نبی کریم صلی اللہ 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 کے زیارت ہوئی اور خواب میں نبی کریم نے حضرت امام شاپی سے فرمایا کہ بسر احمد بالدنہ على بلبا تسید کہ احمد ابن حنبل کو خوش خبری دے دو جنت کی ایک مصیبت کے ساتھ جو کو پیش آئی یہ وہی الفاظ ہے جو کس کے لئے کہہ گئے تھے حضرت عثمان رضی اللہ تراؤ وہی الفاظ خواب میں نبی کریم کو رضی فرمای تو امام شاپی رحم رحم نے اپنے شاگر کو جن کے لئے میں غالی گوان یہ ہے کہ وہ حضرت موزنی تھے جو امام تحابی کے معمومی ہیں ان کو بھیجا حضرت محمد رحم تعلیم کو بشارت سنانے کے لئے جب یہ بشارت جا کر حضرت امام احمد ابن احمد کو سنائی تو حضرت امام احمد رحم نے پہلے تو یہ فرمایا کہ مجھے اندیشہ ہے کہ 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 رسول کریم صلی اللہ علیہ نے میرے اندر کوئی جمزوری دیکھی ہے جس کی وجہ سے مجھے تسلی دی جارہی ہے آپ در اس کے مقام کا اندازہ کیجئے کہ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طرف سے اتنی عظیم بشارت دی جارہی ہے اس کے دل میں کوئی وجب پیدا ہونے کے بجائے کہتے ہیں کہ شاید میرے اندر کوئی کمزوری ہے جس کی وجہ سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہیں یہ بشارت دے کر مجھے تسلی دی لیکن حضرت مزنی رب العالی کو اپنا کرتا اتار کر توفے میں دیا حضرت کابیم نے مالک رب العالی اترانو کی سنت پر حمل کرتے ہو حضرت کابیم جو مالک کے پاس جب پھر صبری پہنکی تھی انہوں نے اپنا کرتا دیا تو حضرت امام احمد احمد نے حمل نے مزنی کو اپنا کرتا اتار کر توفے میں دیا یہ مزنی وہ کرتا لے کر حضرت امام شافی رب العالی کے حضرت میں پہنچے تو حضرت امام شافی رب العالی نے فرمایا مزنی سے اپنے شاگر سے کہ بیٹا یہ جو تمہیں کلتہ دیا گیا ہے یہ تو تمہارا اپنا حق ہے امام احمد نے تمہیں دیا ہے تمہیں اس لیا حضرت لیکن ایک میرے ساتھ احسان کرو اور وہ یہ کہ اس گرسے کو میں پانی میں ڈالنے کے بعد تم اس گرسے کو اس کو لے جانا میں اس کو لے جانا وہ پانی میں تم سے مانگتا ہوں چنانچہ ایسے ہی کیا گیا حضرت امام شافی رب العالی نے کلتہ نچوڑا اور وہ بمباس کیا لیکن اس کا جو احسانہ تھا نچوڑ تھا اس کو حضرت امام شافی رب العالی نے خود پیا اور اپنے جسم پر ملا کہ اتنے عظیم بشارت دے کر جس شخص کو دیا گیا ہے اس کا کرتہ حالانکہ وہ شاگرد ہیں امام احمد احمد شاگرد ہیں اس کے بعد حضرت امام احمد 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 کو یہ آدمائش پیشائی کوڑے لگائے گئے اور کوڑے بھی آج ہم جو تصور کرتے ہیں تو کوڑا اپنا جیز جو آج کے لہم عام طور سے کوڑا دیکھتے ہیں اس قسم کا نظر کا تصور آتا ہے لیکن موڑکی نے لکھا ہے کہ وہ کوڑا ایسے تھے کہ ایک کوڑا اگر ہاتھیں کو پر مار دیا جائے تو وہ چیخ کر ہاں پڑتا تھا ایسے کوڑے تھے ایسے کوڑے تھے کہ اتنے بڑے امام علی برمدینی رحمت اللہ علیہ یہ امام بخاری کے استاذ ہے وہ کچھ موہوم الفاظ کہہ کر جان بچا لیتے تھے کسی نے کہا کہ امام احمد بن حمبل نے تو اتنی قربانیت نہیں ہے آپ یہ موہوم الفاظ بچا کر کہہ کر آپ اپنے آپ کو بچا لیتے ہیں تو امام علی بن مدینی بلا تعمل کہا کہ امام احمد بن حمبل کے عظیمت ان کی جگہ ہے مجھے کوڑوں سے جگہ جو سیالی میں مدینی دم رہے تھے وہ کوڑے امام احمد بن حمبل نے کھائے اور جب کوڑے کھانے کے لیے جا رہے تھے تو اسی جیل میں ایک ڈاکو تھا ابو الحیثم نامتا ہوتا وہ کہتا جب امام احمد بن حمبل کوڑے کھانے کے لیے جانے لگے تو امام ابو الحیثم نے کہا کہ یا امام میری ایک بات سن لیں وہ یہ کہ میں بہت بڑا ڈاکو ہوں اور لوگوں کے مال پتہ نہیں کتنے میں نے چوری کیا ہے اور اس کی وجہ سے میں نے سینکوڑوں کوڑے کھائیں میں نے دنیا کی حقیق دولت کے اوپر کی وجہ سے اتنے کوڑے کھائے ہیں آپ کو ایک عظیم مقصد کے لیے کوڑے کھانے جا رہے ہیں یہاں آپ کے باؤں میں لنزش نہ آئے چنانچہ امام احمد بن حمبل جانب اللہ علیہ نے کوڑے کھائے اور پائے استقامت میں ذرہ برابر لنزش نہ آئے سب سنترہ کوڑے کھانے کے بعد اور ایک مدت تک جیل میں بند رہنے کے بعد جب باہر آئے تو کچھ لوگ حضرت امام احمد بن حمبل کے پاس پہنچے اور از کیا کہ حضرت یا امام یہ اتنی لوگوں کی حکومت قائم ہے جو اتنا ظلم و فتم جنہوں نے برپا کیا ہوا ہے اور برحقیدہ بھی پھیلائی ہوئے ہیں تو آپ ان کے سلاف حیلان جہاد کریں ہم آپ کے ساتھ امام احمد بن حمبل نے فرمایا کہ نہیں میں مسلمانوں کے درمیان تلوار چلانے کو کسی ضعیمت پر نہ جائل سمجھتا ہوں نہ اس کی اجابت ایک طرح یہ عہیمت اور دوسر طرح امت کی کے اوپر امام احمد بن حمبل تو یہ اس کن قربانیوں کے نتیجے میں اور اس بھی دو جہد کے نتیجے میں آج آپ پوری دنیا کنگھا لیجئے کہیں آپ کو معتدلہ کا نام ملے گا کہیں جہمیہ کا ملے گا کہیں کرنامیہ کا ملے گا کہیں جبریہ کا ملے گا سارے فرقے نابود ہو گئے اور ان کی ان وہ صرف تاریخ کے اور آن میں محفوظ محفوظ ہو کر رہ گئے آج تاریخی طور پر ضرور پڑھتے ہیں لیکن کوئی متاظر کا کوئی ایک فرد ددار نہیں آتا اس سے سبق یہ مل رہا ہے کہ یہ باوقات جو باطل فرقے ہوتے ہیں یا باطل دذریات ہوتے ہیں وہ کسی وقت اپنا بڑا زور جمع پہ ہیں کسی وقت ان کی گردی چڑی ہوئی ہوئی کسی وقت ان کا توتی بورنا ہوتا ہے کسی وقت ان کے مخالفین کو رجع پسند کہا جاتا ہے ان کے مخالفین کو پسماندہ کہا جاتا ہے عقل سے دور کہا جاتا ہے اور ان کی گردی چڑی ہوئی ہوئی لیکن اللہ تبارہ و تعالیٰ کی سنت یہ ہے کہ جو حق ہے وہ گھرتا ہے اور باطل مجھ جاتا ہے جا الحق و ذہاق الباطل ان الباطل اکانا زہون آج بھی ہم دیکھ رہے ہیں اپنے سامنے پتہ نہیں کتنے باطل نظریات اپنا زور جو ہوا رہے ہیں کہتے ہیں کہ چھوڑا صاحب کا کہ نظریات کا بڑا چرچہ ہے لوگ ان کے بڑے متقد ہو رہے ہیں لوگ ان کے پیشے چل رہے ہیں اور ان کی ایسا لگتا ہے کہ جیسے انہوں نے غلبہ پا دیا لیکن بیس میں بھی بہت سے نظریات کہاں گے وہ بہت سے دلہ کہاں گے جہاں ملکان کہاں گے وہ ہمارے قریب میں مشرقی جن کے نظریات جو برد بازمانی ضمطلاللہ نے کتاب لکھی مشرقی اور اسلام کے نام سے کہاں گے وہ لوگ جو انکار حدیث کیا کرتے ہیں ان شب سب ختم ہوئے ہیں اگر کوئی چیز باقی ہے جو رسول اللہ وآلہ وسلم سے لے کر آج تک جو کوئی چیز باقی ہے وہ صرف مَا أَنَعَلَيْهِ وَأَصْحَابِهِ وہی اہلِ سرد والجمعات کا مصر الحمدللہ اس کے اندر کبھی کوئی فرض نہیں آیا اس کے اندر کبھی کوئی تبدلی نہیں آئی وہ جو پتن آجی وبرکر آیا تو حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے یہ خداق القاہید قائم کر کے اور یہ باق قائم کر کے ایک طرف تو اس رسول تبدلائی ہے کہ یہ باطل نہیں آتے رہتے ہیں باطل مذہریات آتے رہتے ہیں جاتے رہتے ہیں اللہ تعالیٰ کا نظام ہے کہ اِنَّ الْبَاطِلَكَانَ الْغَهُوْقَ وہ فنہ ہو کر رہے گا تو آج بھی اگر کوئی ایسے نظریات آتے ہیں جو مَا أَنَعَلَيْهِ وَأَصْحَابِهِ جو اَحْلِ سُنَّتِ وَأَصْحَابِهِ جو اَحْلِ سُنَّتِ وَأَصْحَابِهِ وہ کسی بقت اپنا زور دکھا لیں لیکن آخر کار انہیں فنہ ہونا ہے انہیں مٹنا ہے مٹ کر رہیں گے انشاءاللہ ایک سبق تو یہ ہے دوسرا سبق یہ ہے کہ یہ وزنِ اعمال کی حدیث ہے باب ہے اس میں ہمیں آپ کو یہ توجہ جرنا محصول دائیں کہ میں نے تمہارے سامنے دین کے سارے شعبوں کے متاظرے رسول کریم صلو اللہ علیہ وسلم کے احکام اور تعلیمات کھول کھول کر بیان کر دیا تمہارا ایمان کیسا ہونا چاہیے تمہاری طہارت کیسے ہونی چاہیے تمہاری نماز کیسے ہونی چاہیے تمہارا روضہ تمہارا حج تمہارا نکاح تمہارا طلاق تمہاری خلید و فروغ تمہارے معاشی معاملات تمہارے آداب کیسے ہونے چاہیے تمہارے اخلاق کیسے ہونے چاہیے سب تمہیں تخصیل جساعت بتا دیا اس کا علم تو تم نے حاصل کر دیا لیکن صرف علم سے وزن نہیں پیدا ہوتا ہے وزن پیدا ہوتا ہے اعمال سے اور اعمال بھی وہ جو خالصتاً اللہ کے لئے ہوں انما العمال بن نیاد سے شروع کیا تھا کہ جو اللہ کے لئے جو کام ہوتا ہے اس میں بدن ہوتا ہے چھوٹا عمل ہوگا خالصتاً اللہ کے لئے ہوگا اس کی رضا جوئی کے لئے ہوگا وہ بدندار ہوگا بڑا عمل ہوگا اور اللہ کی رضا کے لئے نہیں اپنی شہرت کے لئے اپنے جاہ کے لئے اپنے دولت کے لئے اپنی عزت کرانے کے لئے تو اس کا پرے کاہ کے برابر وزن نہیں آپ نے خود حدیثیں پڑھی ہیں کہ پانی پلا دیا کتے کو کتے کو پانی پلانے کی حدیث پڑھی ہے کی نہیں کتے کو پانی پلا دیا اس پر اللہ تعالیٰ نے مقفر فرماتا کہ اگر دیکھنے میں دیکھا جائے کوئی بڑا عمل ہے یہ کوئی بہت بڑا کرنامان جان دیا ہے چھوٹا سا عمل ہے لیکن کس اخلاص سے اس علماء کے بندے نے یا بندی نے دونوں حدیث دونوں واقعات ہیں وہ عمل کس اخلاص کے ساتھ کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی مقبرت فرماتا لہذا یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ علم تو تم نے حاصل کر لیا لیکن اب عمل کی طرف متوجہ ہو اور عمل میں وزن پیدا کرنے کی کوشیت ہے اور کچھ ایسا لگتا ہے کہ شاید امام بخاری حضرانے کو الہام ہو گیا ہو کہ میری کتاب پڑھ پڑھ کے لوگ مولوی بنیں گے میری کتاب پڑھ کر عالم بنیں گے عالم کہلائیں گے اب آج دیکھو کہ کوئی شخص بخاری پڑھے بغیر عالم بنتا ہے کوئی مولوی کہلاتا ہے عالم کہلاتا ہے نہیں جب تک یہ ختم نہیں کر لے گا اس وقت تک اس کے سر پر پگڑی نہیں بنے گی اس کو عالم نہیں کہا جائے گا اس کو مولوی ہونے کا کہ شہادت اس کو نہیں دی جائے گی یہ سارے باتیں ہونے والی تھی نا تو اللہ تعالی نے ان کی زبان سے ایسی چیزیں نکلوا دیں کہ جو عالم کے لیے اپنی عملی زندگی میں اس کے لیے کاراں تو یہ کہہ دیا کہ اعمال بھی تولے جائیں گے یاد رکھنا اور تمہارے زبان سے نکلی ہوئی بات بھی تولی جائے گی عالم جو ہوتا ہے وہ اگر جب اپنے عملی زندگی میں جاتا ہے تو وہ کیا کرتا ہے وہ اپنے قول سے دعوت دیتا ہے چاہے وہ دائی بن کر کرے چاہے مدرس بن کر کرے چاہے مصنف بن کر کرے کسی جانا طرح کرے اس کا قول یہ ذریعہ ہوتا ہے اس کی ابلاغ کا تو فرمایا کہ اس قول کو بھی بزن کیا جائے گا یاد رکھو ایسا نہ ہو کہ تم بات تو حق کہہ رہے ہو لیکن وہ غلط نیت سے کہہ رہے ہو بات حق کہہ رہا ہو غلط نیت سے کہہ رہے ہو اپنی صورت کسیت کا جمعنے کیلئے کہہ رہے ہو بات تم اس طریقے سے نہ کہہ رہے ہو جس طرح انبیاء اکرام علیہ السلام کا طریقہ تھا حضرت اللہ ماشمبین عمد صاحب عثمانی رمت اللہ علیہ کا شیف الاسلام اللہ ماشمبین عمد عثمانی رمت اللہ علیہ کا یہ مقولہ آب الزر کے ساتھ لکھنے کے لائق ہے بلکہ لوحہ دل پر نقص کرنے کے لائقے کہ حق بات حق طریقے سے حق نیت سے جب کہی جائے گی کبھی بے اثر نہیں لیکن تین شرطیں کیا بات حق ہو اور نیت حق ہو طریقہ حق ہو اگر کبھی فساد پھیلتا ہے تو ان تینوں باتوں میں سے کوئی ایک بات نہیں ہوتی ہے تو بات ٹھک نہیں ہے یہ بات حق تھی لیکن نیت صحیح نہیں تھی یا نیت بھی صحیح تھی طریقہ غلط تھا طریقہ وہ ہونا چاہیے جو انبیاء علی وقت حق طریقہ ہے کسی کی دشمنی نہیں کرتے کسی سے عناد نہیں ہوتا کسی کے گالی کا جواب گالی سے نہیں دیتے تنگ اور استہزہ سے وہ دعوت نہیں دیا کرتے وہ اللہ کے لئے خالصتاً اللہ پر دعوت دیتے تو اس لئے یہ یہ باب مام بخاری نے قائم کیا ہے یہ بڑا زبردست سبا یہ ساری بیسیں جو پڑی ہیں نا علمی اور تحقیطی یہ سب یہی رہ جائیں لیکن وہاں جا کر جو ہوگا وہاں آپ کے اعمال کا اور اقوال کا وزن ہو رہا ہے یہ دیکھو کہ میرے عمل میں کتنا وزن ہے کتنا اخلاص ہے میرے قول میں کتنا وزن ہے کتنا اخلاص ہے میں طریقہ صحیح اتیار کر رہا ہوں یا غلط اتیار کر رہا ہوں کہہ رہا ہوں حضرت امام شاکیر حمد الآلہ سے منقول ہے کہ وہ جب کوئی ان سے کوئی بات کرتا تھا یا سوال کرتا تھا تو ایک چند لمحے وقفہ کرتے ہیں اس کے بعد جواب فورا نہیں جاتی تو کسی نے پوچھا کہ حضرت آپ ایسا کیوں کرتے ہیں تو جواب میں فرمایا ہے اس وقفی میں میں اپنے آپ کو جنت اور جہنم دونوں پر پیش کرتا ہوں یہ دیکھتا ہوں کہ میں جواب جو دینے جا رہا ہوں یہ مجھے جنت ملے جائے گا یا جہنم ملے جائے گا وہ قبل اس کے جو وہاں وزن ہو کہتے ہیں میں یہی پر وزن کر لیتا ہوں کہ میری بات میں وزن ہوگا کہ نہیں ہوگا یہ ہے بڑا زبردست سبق عملی سبق جو امام بخاری رحمت اللہ علیہ اس باب کے ذریعے دینا چاہتے ہیں اور اللہ تعالی ہمیں اس سبق سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق بدا فرمائے تو سمجھو سارے علم کا خلاصہ اور اگر یہ بات ذہن نشین نہ ہو تو ہزار تم امتحانات میں پوزیشنیں لے لو لیکن حملن اللہ کیا ہوں اس کا کوئی فائدہ نہیں اس کا کوئی کوئی نفع نہیں یہ ہے زبردست سبق جو علم مخاری باقی آگے جو حدیث روایت کی ہے وہ دو کلمے ایسے ہیں جو رحمان کو محبوب ہیں زبان پر حلقے ہیں میزان میں ان کا بزن زیادہ ہے سقیل اتانے پر میزان یہی موضع ترجمہ کیا کلمات بھی دولے جائیں ان کا بھی بزن ہوتا اور وہیں سبحان اللہ الحمد سبحان اللہ العظیم یہ دونوں کلمات ایسے ہیں جو ان کو فرمائے جا رہا ہے کہ سقیل اتانے پر کیا راز ان میں پوشیدہ ہے ان کلمات میں کہ ان کو اتنی زبردست خزیرت دی گئی ہے اور حدیث آپ نے پیچھے بھی پڑی ہوگی کہ سبحان وائی وحمد اگر سو مرتبہ پڑے تو اس کے گناہ اگر پہاڑ کے برابر بھی ہوں تو پہاڑ کے ضرروں کے برابر بھی ہوں تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرما دے یعنی سغیرہ گناہ اگر اتنے بھی ہوں تو اللہ تعالیٰ وہاں فرما دیتے ہیں کیا ہے ان میں اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتے ہیں حضرت علماء امام العصر حضرت علماء انبر شدہ کشمیل رمض تعالیٰ فرمایے کرتے تھے کہ جنت کی نعمتوں میں بہت بڑی نعمت یہ ہو دی کہ وہاں پر اللہ تعالیٰ انسان پر حقائط اشیاء منکشت فرمائیں جو آج ہماری سمجھ سے باہر ہے باتیں وہ حقائط منکشت فرمائیں اسی میں یہ بھی فرمایا کہ یہ دو مختلف کلمات کے لئے احادیث میں بڑی فضیلتیں آئی ہیں کہ سبحان اللہ وحمد کی یہ فضیلت ہے سبحان اللہ کی یہ ہے الحمدللہ کی یہ ہے اور کسی صحابی نے حمدن قصیران طیب و مبارکن کہہ دیا تھا تو کتنے پرشتے اس کو لے کر لکے تھے اس کو لے جانے کے لئے یہ کیا بات ہے تو اس کی حقیقت بھی وہاں جا کر ان کا انشاءاللہ منکشت ہوگی یہاں تو یہ سمجھ لو کہ ہم سے کہاں یہ گیا ہے کہ اگر یہ کلی بات تم پڑھ ہوگے اور پڑھتے رہوگے میزان عمل میں بہت بڑا بزن لے کر آئیں اور اللہ سبح رہوگے کہاں مقبول ہوں لہذا کم از کم ہتنا تو کرنا چاہیے یہ پڑھنے کے بعد کم از کم سو مرتبہ روزانہ یہ کلمہ پڑھے چاہے وہ عالم ہو چاہے جاہل ہو چاہے کوئی ہو یہ سبحان اللہ ورحمد سبحان اللہ رعظیم کا کلمہ کوئی دن خالی نہ جائے کہ کم از کم سو مرتبہ ہونا پڑھا بس بھائی یہی عملی باتیں ہیں جو در حقیقت کام آنے والی ہیں باقی تحقیقات اور تدقیقات وہ اپنی جگہ ہیں لیکن عملی زندگی میں جو چیز فائدہ مند ہے وہ یہی چوچین باتیں ہیں جو میں نے عرض کی اللہ تبارک وطالہ اپنے خضل ورحمد ورحمد سے ہم سب کو ان پر عمل کرنے کی توفیق ادا فرمائے سمجھ رہے اور جو طلبہ ماشاءاللہ تکمیل کر رہے ہیں وہ سب مبارک بات کے مستحق ہیں اللہ تعالی ان کے خاندانوں کے مبارک فرمائے ان کے اشاد اکرام کے لئے مبارک فرمائے اور اللہ تعالی ان کو دین کا صحیح حامل بن دین کا علمی حامل بھی عمل حامل بھی دعوت حامل اللہ تعالی اپنے دین کے لئے دین کی خدمت کے لئے دین پر حمل کرنے کے لئے دین پر خدمت کرنے کے لئے اللہ تعالی ان کو موفق پر رہے ہیں سب ادراعات دعا کے درخواست ہے انشاءاللہ اللہ تعالی کرامل کے امیر ہے کہ جتنے خلوص کے ساتھ دعا کی جائیں گی اتنا ہی بہتر ہوگا صحیح بخاری کے اختتام پر بھی اس کے تکمیل پر بھی دعا قبول ہونے کا تجربہ ہے کوئی نص نہیں ہے کوئی نص نہیں ہے دعا قبول ہونے کے جو کہا جاتا ہے کہ ایک وہ ہیں جو منصوص ہے نبی کریم صلی اللہ صلی اللہ کہ یہ مواضع اجابت ہیں جیسے ازان رقامت کے درمیان طواب کے دوران روزے کے دوران وغیر وغیر وہ اصل مواضع اجابت وہ ہیں لیکن کچھ ایسے مواضع اجابت ہیں کہ وہ منصوص تو نہیں لیکن بزرگوں کے تجربے میں یہ بات ہے کہ وہ اس مواقع پر توہیں قبول ہوئی ہیں ہوتی رہی ہیں اس لئے انہوں نے نسید بھی کیا کہ بھئی پرہ وقت بھی کر لیا لیکن اس کو منصوص نہ سمجھ نہ چاہئے نہ ان کو منصوص کا درجہ دینا چاہے ہم صدیف ہیں وہ اور ان کی اہلیہ دونوں بڑے عالم تھے دونوں کا انتقال ہوا تو دمکھ میں ان کا مزار ہے اور قبر رجول والمراخ کے نام کے بنائے اور یہ وہ صاحب زادی ہیں کہ جن کے ساتھ انہوں نے بدائے کے تعلیق کے نتیجے میں جو بدائے کے ماتن ہیں انہوں نے انعام اور سیلیہ مشہور ہے کہ ان کی اصل کتاب جو عمدہ تو حلت امام قاسانی ربطاللہ نے رابی کی بجائے اور سنائے تو یہ جملہ مشہور ہے کہ ان کے شرح کی ہے ان کے عمدہ کی اور ان کی بیٹے سے شادی کی ہے تو جب گھر سے فتوہ نکلتا تھا تو تین دس خط ہوا کرتے ایک وہ صاحب عمدہ کا ایک علامہ کا آسانی کا ایک ان کی بیٹی تھا ان کی اہلیہ کا تو ان کی اتفاق سے بفات بھی قریب قریب ہوئی ایک ہی جگہ مدفون ہوئی اور وہاں پر ان کا جو قبر ہے قبر المراتی اور رجل کے نام سے مرکور ہے تو بدرگوں کا تجربہ ہے کہ وہاں جا کر دعا کی جاتی ہے اللہ قبول فرماتے اب یہ کوئی شرک نہیں ہے یہ تجربہ کوئی منصوص نہیں ہے اس کو منصوص سمجھنا بھی غلط منصوص کا درجہ دینا بھی غلط لیکن تجربہ ہے بدرگوں کا کہ وہاں تو انشاءاللہ حضرت سے اپنے رشادات کے بعد انشاءاللہ دعا کرائیں گے تو اللہ اللہ ہم سب کو اس الہا کے ساتھ اور اخلاص کے ساتھ دعا کرنے کی توفیق ادا فرمائے اپنی بارگاہ میں قبول مصدق اللہ و بات و میرے چینل کی اور ویڈیوز دیکھنے کے لیے بیل کا آئیکن دبائیں